کشوری لال بہت ہی رئیس تھے ان کے پاس بنگلہ جائدات اور بہت سے کاروبار تھے یہ سب کچھ کشوری لال نے اپنی محنت سے بنایا تھا اس کا ایک چھوٹا بائی بلدیو تھا بلدیو اکثر کوشش کرتا تھا کہ کشوری لال کی سائی جائدات اس کی ہو جائیں اس لیے وہ بائی کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا کرتا تھا کشوری لال نے اپنے خات کا کاروبار اپنے بائی کو دیا ہوا تھا اور آج وہ اپنے بائی کے پاس حساب کتاب دیکھنے آیا ہوا تھا ارے بائی جان آپ آ گئے ارے چھوٹے بائی کے لیے پانی لے کے آؤ پانی بانی مجھے کچھ نہیں چاہیے پانی میں پی کے آیا ہوں مجھے جلدی کر حساب دکھا دوں بلدیو نے کشوری لال کو حساب کتاب دکھایا کشوری لال حساب کتاب دیکھنے لگی بائی صاحب اتنے سالوں سے میں آپ کا کاروبار سنبھار رہا ہوں پہلے کوئی میں نے گھڑ بڑ کی ہے کیا نہیں تم بہت اچھے سے چلا رہے ہو تو پھر اب تک آپ کو مجھ پہ جکین ہو جانا چاہیے تھا آپ پھر بھی حساب کتاب دیکھنے آ جاتے ہیں بیسے بھی میں آپ کا بائی ہوں آپ سے دغہ تھوڑی کروں گا میں میں یہاں حساب کتاب اس لیے دیکھنے نہیں آتا کہ تم کوئی جھوٹ بولتے ہو یا تم کوئی دغہ بازی کرتے ہو میں اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں تم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے تم فکر نہ کیا کرو میں تمہاری بہتری ہی چاہتا ہوں ٹھیک ہے بائی جان سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے چلو اب میں چلتا ہوں جیسے آپ کی مزی بائی جان کشوری لال کے جاتے ہی بلدیو تمتم آ گیا آج تک میں نے بہت چلاکیاں کی ہیں آپ نہیں پکڑ پائے اب آگے بھی پکڑ نہیں پائیں گے آپ ایک دن میں آپ کی ساری جائدات اپنے نام کروالوں گا پھر دیکھنا آپ یہاں بلدیو کشوری لال کی ساری جائدات ہتھیانے کو تھا اور وہاں کشوری لال نے اپنی ساری جائدات اپنی بیٹی نومی کے نام کر دی آج سے اس سب کی حق دار تو ہے پر ابو اس سب کی کیا ضرورت تھی دیکھو بیٹا میں تو اب بڑا ہوتا جا رہا ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر تم کیا کروگی بس کریں ابو جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا ایسی باتیں مت سوچا کریں آپ ہاں اللہ کرے ابھی مجھے کچھ نہ ہو ابھی تو میں نے تیری شادی کرنی ہے اور تیرے بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہے ابو جی یہ کیا بات ہے جب دیکھو آپ شادی 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 کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں بیٹا میری خواہش ہے کہ میرے جیتے جی تجھے کوئی اچھا ساتھی مل جائے جو تیرا خیال رکھی کچھ سال پہلے تمہاری ماں چل بسی اور اب میری باری ہے میں بھی کچھ سالوں میں چل بسوں گا ایسا کچھ نہیں ہوگا ابو جان آپ کہیں نہیں جا رہے پر بیٹی تجھے خوشیار رہنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بلدیو کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر لیں گے اغواہ ہی کریں گے نا اس کا آئیڈیا بھی ہے میرے پاس نومی نے اپنا آئیڈیا اپنے باپ کو بتایا وہ دونوں باپ بیٹی بہت خوش ہوئے جب بلدیو کو پتا چلا کہ کشوری لال نے ساری جائدات اپنی بیٹی کے نام کر دی ہے تو اسے بہت غصہ آیا ساری جائدات اپنی بیٹی کے نام کر دی اور میرے نام کچھ بھی نہیں کیا بہت غلط کیا ہے بھائی جان آپ نے بہت غلط کیا ہے وہ جائدات حاصل کرنے کا منصوبہ بنانے لگا کیوں نہ میں نومی کو اغواہ کر لوں اور اس سے بہت زیادہ رقم مانگوں گا کشوری لال کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی بیٹی کو چھڑوانے کے لئے کیونکہ وہ نومی سے بہت پیار کرتا ہے یہ سوچ کر بلدیو نے نومی کو اغواہ کرنے کے لئے دو قرائے کے گنڈے رکھے اس نے اپنا سارا پلان ان گنڈوں کو بتایا ٹھیک ہے صاحب آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے پیسے تم لوگوں کو کام کرنے کے بعد ملیں گے بلدیو بہت خوش تھا کہ بہت جلد اس کو بہت موٹی رقم ملنے والی ہے یہاں رات کی اندیرے میں دونوں گنڈے کشوری لال کے گھر پہنچے اور بلدیو باہر کھڑا ان کے کام ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا پہلے گنڈے کو ایک کمرے میں نومی نظر آ گئی وہ دوسرے گنڈے کے پاس اس کو بتانے گیا کہ نومی مل گئی ہے تو اس نے دیکھا کہ نومی وہاں بھی موجود ہے یہ یہاں کیسے یہ نومی تو وہاں بھی تھی کیا بکواس کر رہے ہوں ایک لڑکی دو دو کمروں میں کیسے ہو سکتی ہے دوسرے گنڈے نے بھی دیکھا کہ نومی دوسرے کمرے میں بھی تھی اتنا ہی نہیں نومی سارے کمروں میں سو رہی تھی کچھ تو گڑ بڑ ہے یہ لڑکی نہیں چڑیل ہے چڑیل دونوں گنڈے گھر سے کھالی ہاتھ لوٹے کیا ہوا لڑکی نہیں ملی کیا وہ نومی نہیں ہے وہ چڑیل ہے کوئی چڑیل ہاں تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو وہ گھر کے ہر کمرے میں سو رہی ہے بھلا ایک لڑکی تین تین کمروں میں کیسے سو سکتی ہے بس کرو مجھے تو لگتا ہے تم لوگوں نے نشا کر لیا ہے تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں ہے نا چلو ہمارے ساتھ چلو اور خود جا کے دیکھ لو وہاں بلدیو گنڈوں کے ساتھ گھر کے اندر آ گیا اور اس نے تینوں کمروں میں نومی کو دیکھا یا اللہ یہ تو کوئی گھڑ بڑ ہے ورنہ تین تین کمروں میں نومی کیسے ہو سکتی ہے اللہ جانے اصل نومی کون ہے تب ہی گھر کی بطیاں روشن ہو جاتی ہیں اور کشوری لال پیچھے اپنے گھاڑ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بلدیو مجھے تجھ پر پہلے ہی شک تھا اسی لیے میں نے تیری لیے جال بچھایا تھا کشوری لال کے گھاڑ نے بلدیو اور دھونوں گنڈوں کو پکڑ لیا تو بھی سوچ رہا ہوگا نا کہ اصل نومی کون سی ہے کشوری لال نے ایک بٹن دبایا جس سے نومی دونوں کمروں سے غائب ہو گئی ارے دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا یہ چڑیل ہے چڑیل دیکھو چڑیل غائب ہو گئی وہ چڑیل نہیں ہے میری بیٹی نومی ہے وہ خود ایک مکینیکل انجینئر ہے جو تم دیکھ رہے تھے وہ نومی نہیں تھی بلکہ اس کا تھریڈی پروجیکچن تھا اصل میں تو وہ ایک ہی کمرے میں تھی لیکن وہ تمہیں سارے کمروں میں نظر آ رہی تھی بلدیو مجھے پتا تھا کہ تم لالچی ہو اور پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو تم لیکن تم اتنا نیچے گر جاؤ گے یہ میں نے نہیں سوچا تھا تمہاری اصلی جگہ تو جیل ہے جیل کشوری لال نے دونوں گنڈوں اور بلدیو کو پلیس کے حوالے کر دیا آج نومی کی سمجھ بود سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا کشوری کچھ بھی بلدیو کچھ بcam موسیقی